اسلام علیکم جی آج آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آزر ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈیری فارمنگ کے اوپر ہے ڈیری فارمز ایک چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں جس کی ویسے ان کا اگر تو چھوٹے بے مانے پہ ہے تو ہزاروں میں ہے اور اگر دس سے اوپر جانور ہیں تو لاکھوں میں ان کا نقصان ہو جاتا ہے اب نقصان کی صورت میں ہوتا ہے دیکھیں ڈیری فارمنگ کی جو تریف ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دیری فارمنگ میں جو دودھ ہے وہ صرف ہمارے خرچے پورے دارتا ہوتا ہے اور جو اس کا بچہ ہے وہ ہماری اصل پروفٹ ہوتا ہے وہ ہمارا اصل منافع ہوتا ہے تو اگر دیری فارمنگ میں ہماری جو گائیں ہیں یا کوئی بہنسے اگر پیسے ہیں رکھے ہوئی ہیں وہ بچہ دنے کے ساڑ دن بعد پراغنٹ نہ ہو گب نہ رکھے تو وہ ہمارے ساڑ دن کے بعد جو اکسٹھوں دن ہوگا وہ ہمارا نقصان میں جائے گا وہ جو بھی کھائے گی دن وہ نقصان ہوگا اور اسی طریقے سے جب تک وہ پراغنٹ نہیں ہوگی وہ نقصان میں رہے گی تو ایک چھوٹی سی گلتی ہوتی ہے جو فارمرز نہیں کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے دیری فارمز پہ ہم وزٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں گلتی میں دیکھنا کو ملتی ہے کہ لوگ ٹاکسن بائنڈر نہیں ڈال رہے ہوتے اب ٹاکسن بائنڈر نہ ڈالنے کی بیزہ سے جو سب سے پہلے ڈیری میں مسئلہ آتا ہے وہ فارٹلیٹی کا آتا ہے جیسے ہی ٹاکسن کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی جانور ہے آپ اس کی پیڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ٹاکسن جائے گا ٹھیک ہے تو جب ٹاکسن کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا سب سے پہلے فارٹلیٹی آپ کی ریڈیوز ہوگی اور کنسیپشن ریٹ کم ہو جائے گا جو آپ بار بار ٹیک کے رکھوائیں گے گائیں آپ کی رپیٹ ہوں گی رپیٹ ہونے کی ویہ سے ایک تو آپ کو سیمن کی کوسٹ پڑھ رہی ہوگی ڈاکٹر کی کوسٹ پڑھ رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے جو دن زیادہ ہو رہے ہیں سب سے سب سے زیادہ ضروری آپ کا جانسا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان لے گا اس کے بعد اگر آپ ٹاکسن نہیں ڈال رہے یہ تو ایک سائٹ پہ ہو گیا سب سے مین پوائنٹ جسے ہم سادو کہتے ہیں سادو کے مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں گے ایک ٹریٹمنٹ سے جانور ٹھیک ہوگا اس کو دوبارہ مسئلہ آ جائے گا ٹھیک ہوگا دوبارہ مسئلہ آ جائے گا تو جو میڈیسن ہے وہ آج کل ویسے ہی بہت زیادہ مہنگی ہے تو آپ جتنا ٹریٹمنٹ کریں گے آپ کے پہتے لگیں گے اور جانسا ہے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کو ایک سیمپل ایک چھوٹا سا ایک ٹاکسن بائنڈر نہ ڈالنے کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل دیکھنے میں لیتے ہوگا پھر اکثر اوقات جانوروں میں انڈومیٹرائٹس کے ایشو بہت زیادہ آپ نے اس میں بھی کہیں ہیں کافی ارتک ٹاکسن کا رول ہوتا ہے تو آپ کا مطلب آپ نے اب جانور ہیٹ میں آیا ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو بلایا ہے کہ ہم نے اس کی انسیمنیشن کروانی ہے تو ڈاکٹر نے انسیمنیشن کرنے کے لیے یا ہیٹ چیک کرنے کے لیے جب اس کو چیک کی ایپل پیٹ کیا تو پتا چلا جی اس کی جو بچے دانی ہے اس میں انپیٹرچن ہے اب وہ ایکیس دن آپ نے وہ بھی ضائع ہوں گے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے فارور بھائیوں کو مشرہ دیتے ہیں کہ وہ ٹاکسن بائنڈل کسی اچھی کمپنی کا لازمی ایوز کرے وہ وہ کوسلی نہیں پڑتا وقتی تو آپ نے بندے کو لگتا ہے یا ایڈیشنل کوس پارڈی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ایک جانور میں بھی سادو کا مسئلہ آجائے تو اس کی جو میڈیسن ہے وہ چار سے پانچ زار کی بن جاتی ہے تو وہ چار سے پانچ زار کی میڈیسن کے اندر جو آٹھ دس زار کا آپ کا بیگ آئے گا ٹاکسن بائنڈر کا وہ آپ سے کام کو بہتر ہے یا وہ چار پانچ دن کے اندر جو انسی آپ کے میڈیسن میں لگنی ہے چار پانچ زار کی وہ نقصان اس کے علاوہ آپ کا دودھ کم ہو جائے گا وہ نقصان جانور ڈسٹرگ ہو جائے گا وہ نقصان اور سم ٹائم تو مسترائٹس اتنا سویر آتا ہے کہ جانور بھی جائے ڈب دیتا ہے پھر جو ریپیڈ بیڈنگ کے ایشو آئیں گے آپ کے جن زیادہ ہو رہے ہیں سیمن زیادہ ہو رہا ہے آپ تو سیمن بھی اچھے حالے مہنگے ہو گئے تو یہ سارے مسئلے مسائل صرف ایک چھوٹی سی جلتی ٹاکسن بائنڈر نہ ڈالنے کی بیعت سے آتے ہیں تو سارے دوستوں کو یہ اپیل ہے یہ ریکویسٹ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر ڈیری فارمنگ کے اوپر چلنا ہے تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کسی اچھی کمپنی کا ٹاکسن بائنڈر لازمی ڈالیں لازمی یوز کریں اور اس کے ساتھ ٹاکسن بائنڈر ڈالنے سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے آپ کے جو ساتھ دس ہزار آٹھ ہزار دس دس ہزار کا جو بیگ آئے گا یہ آپ کو دکھے گا نہیں یہ آپ کو مزا ہے یوز کرنے میں بڑے بڑے فارم میں کمیرشن ڈیری پہ تو یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹاکسن بائنڈر وہ تو ریگولر لی ڈالیں ہوتے لیکن چھوٹے فارم جیسے کہ بیس بچیس جانور آلے گے میکسما پچاس جانور آلے گے یہ لوگ اکثر جو ہوتا ہے بے احتیاطی کر دیتے ہیں کہ ستم ہو گئے چلو یا کوئی بات ملے ہیں تو وہاں پہ مسئلے مسائل آنا شروع جاتے ہیں جانور ڈیری والا جانور ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گیا تو وہ پھر دوبارہ اس کو سیٹ کرنے میں اچھا خدر ٹائم بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے تو تمام دوست جونس ہے امید کرتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو معلوم آتی ہوگی باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا حاضر ہوتے رہے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ